ہلو گائیچ میں ہوں اطل اور آج میں کرونا یعنی کوبن نائنٹین کے اس مہماری کی سمعے میں کچھ ٹپس دینے والا ہوں جو آپ کے بہت ہی کام آئے گا تو چلیے اب بیڈیو کو چالو کرتے ہیں دیکھئے کرونا کی ابھی تک کوئی میڈیسین نہیں بنی صرف بیکسین بنی ہے جو ہمارے ایومنیٹی پاور کو بڑھانے کا کام کرتی ہے نہ کی کرونا کو ختم کرنے کا اس لیے آپ کو خود اپنا دھیان رکھنا بہت ہی ضروری ہے اور یہ ٹس آپ کو اور آپ کے ہیلتھ کو بہت ہی اچھا ریجلٹ دیں گے تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے پہلے تو آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ سدھ پانی پی جئے کیونکہ پانی ہمارے ہردے اور پھیپڑے کو ساف رکھتا ہی ہے ساتھ ہی یہ بلیڈ پریسر کو کنٹرول اور جو انسان کے اندر گھبراہت ہوتی ہے کمجوری اس کو بھی دور رکھنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ سدھ پانی پی جئے لیکن فریج کا نہیں بلکہ جہاں تک ہو سکے تو نارمل پانی ہی پیئیں یا گرمی میں مٹکی کا پانی بھی پی سکتے ہیں دوسرا ٹیپس ہے کہ آپ مارننگ میں جلدی اٹھئے اور اٹھتے ہی ایک لوٹا سدھ پانی پی کر تھوڑی دیر بعد ایکسرسائز یا یوگا کیجئے تھوڑا دوڑیے سدھ ہوا میں اور اگر آپ کے یہاں ملک ہے تو اس کا سیون بھی کیجئے انگلہ ٹیپس ہے کہ آپ اس سمیں بلکل سدھ ساکہ ہاری کھانا ہی کھائیں آپ دال چاوال روٹی سبجی کھائیے زیادہ اناف سناف یا بجارو چیزیں اور تیر والی چیزیں مت کھائیے انگلہ ٹیپس ہے کہ اگر آپ کسی پرکار کرنا سا جیسے سگریٹ گھٹکا تمباکوں کا سیون کرتے ہیں تو اسے بلکل چھونڈ دیں یا بہت ہی کم کر دیں کیونکہ یہ پھیپڑے میں اکسیجن کے پرواہ کو روکتے ہیں انگلہ ٹیپس ہے کہ آپ ٹی وی نیوز کو اپنے سے دور ہی رکھئے کیونکہ ایسی نیوز دیکھ دیکھ کر لوگوں کے اندر گھبراہت پھیل کرنے لگتے ہیں آپ جہاں تک ہو سکے اپنی فیملی میں کامیڈی مووی گیم یا من خوش رکھنے والی چیزیں ہی دیکھیں چھتما ٹیپس ہے کہ باہر بینا کام کے مت جائیں بہت جروری ہو تب ہی جائیں اور ماسک لگا کر ہی جائیں اور کسی ریلیشن میں بھی نہ جائیے نہ کسی کو آنے دیجئے گھر میں صاف صفائی اچھے سے رکھئے تو یہ تھی کچھ جروری ٹیپس جو آپ کو اپنا دھیان رکھنے میں بہت ہیلپ کریں گی کیونکہ جتنا ہم اپنا بچاؤ کر پائیں گے اتنا ہی صحیح ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی موسیقی